دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے سبھی طرح کے آئی وی فلوٹس کے بارے میں کہ کون سی بیماری میں کون سا آئی وی فلوٹس لگایا جاتا ہے اور کون کون سی انجیکشن اس کے ساتھ مکس کیے جاتے ہیں آج ساری آپ کو جانکاری ملنے والی ہیں تو آپ اگر فارماسیسٹ ہیں نرسنگ ڈپارٹمنٹ سے ہیں یا پھر میڈیکل میں آپ کوئی سا بھی کورس کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی لونیجیبل ہے اس میں آپ کو سارے آئی وی فلوٹس کے بارے میں ہم باریکی سے بتائیں گے اور سارے انجیکشنز بتائیں گے کون کون سے آئی وی فلوٹس کے ساتھ لگایا جاتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوستو انتق ضرور دیکھیں تو پہلے جان لیتے ہیں آئی وی فلوٹس کیا ہوتے ہیں what is آئی وی فلوٹس تو full form of آئی وی فلوٹس is intravenous fluid which is directly inject in vans تو اس کی جو full form ہوتی ہے آئی وی فلوٹس کی وہ ہوتی ہے intravenous fluid اور یہ جو ہے ہمارے direct vans میں لگایا جاتا ہے نسوں میں ہمارے دوائی لگایا جاتی ہے directly تو اس لئے ہم اس کو آئی وی فلوٹس بولتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں types of آئی وی فلوٹس commonly کتنی طرح کے آئی وی فلوٹس جو ہیں استعمال میں لیے جاتے ہیں دوستو 6 types کے آئی وی فلوٹس ہیں جو سب سے زیادہ use ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہیں NS جس کی full form ہوتی ہے normal saline پھر آتا DNS dextrose normal saline پھر آتا RL ringer lactate solution پھر آتا D5, D10 اور D12 وہ D25 پھر آتا metrogen solution پھر menitol تو ہم یہ 6 کے 6 types کے جو آئی وی فلوٹس آپ دیکھ رہے ہیں سب کے بارے میں ہم باریکی سے جانیں گے تو سب سے پہلے ہماری آئی وی فلوٹس آتی ہے NS جس کی full form ہوتی ہے normal saline دوستو اس کے اندر جو combination ہوتا ہے جو کی content ہوتا ہے وہ ہوتا each 100 ml NCL 0.9% مطلب 100 ml کی اگر drip ہے تو اس کے اندر 0.9% NCL ہوتا ہے NCL کو ہم نمک کہہ سکتے ہیں یہ نمک ہوتا ہے اس کے اندر تو یہ 0.9% ہوتا ہے اور اس کا جو use ہوتا ہے وہ dehydration مطلب پانی کی کمی میں اگر بہت زیادہ پانی کمی ہو جاتی ہے کسی بھی انسان کے اندر زیادہ lose motion ہو جاتے ہیں تو اس condition میں ہم اسے لگاتے ہیں یا پھر word wash word wash کا مطلب زخم کو دھونے کے لیے اگر کسی کے زخم ہو جاتا ہے تو ہم normal water کی جگہ Ns سے اگر زخم کو دھولیتے ہیں تو کافی زیادہ اچھی طریقے سے proper طریقے سے دھول جاتا ہے یا پھر build lose اگر کسی کا build lose ہو جاتا ہے مطلب کسی کا اچانک excellent ہو جاتا ہے اور اس کا بہت زیادہ build نکل جاتا ہے تو اس condition میں بھی ہم اسے لگا سکتے ہیں یا پھر increase BP اگر کسی بھی ویکتی کا BP بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے down ہو جاتا ہے تو اس BP کو control میں کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے بھی ہم جو ہے اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ سارے use کو اس کے ہوتے ہیں اب اس کی ہم جو ہے dose کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ ہم کتنی drift لگا سکتے ہیں تو دوستو ہم چوبیس گھنٹے میں تین سے پانچ بوتل اس کو لگا سکتے ہیں یہ اس کی maximum dose ہوتی ہے اور اب بات کر لیتے ہیں اس کے note use مطلب کس کس condition میں ہم اس کو نہیں لگا سکتے کس کس کو نہیں لگا سکتے تو دوستو hypertension کے ویکتی ہم اسے نہیں لگا سکتے جس کا blood pressure ہر وقت بڑھا رہتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں لگاتے اور اب بات کر لیتے ہیں اس میں mix کرنے والے injections کے بارے میں کون کو سے injection جو ہے اس کے ساتھ ہم mix کر سکتے ہیں تو دوستو اس کے ساتھ جو ہم injection mix کر سکتے ہیں وہ polyviyan injection ہوتا ہے جو کی وہ بھی جو ہے mix کر سکتے ہیں اور ایک antibiotic injection mix کر سکتے ہیں جیسے کی monosef تو یہ تین injection ہم جو ہے mix کر سکتے ہیں ان میں تو دوستو یہ ہوتی ہے NS trip پھر ہمارے جو ہے next آتی ہے DNS اس کی full form ہوتی ہے dextrose normal saline اور اس کے اندر جو composition ہوتا ہے وہ each 100 ml میں NACL ہوتا ہے 0.9% اور dextrose ہوتا ہے 5 mg red vibolium تو یہ دو content سے ملکر بنتی ہے اور اس کا جو use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے dehydration مطلب پانی کی کمی میں جب کسی کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر blood lose جس کی کسی کا خون بے جاتا ہے جیسے ہم نے یہ آپ کو پیچھے بتایا کہ excellent ہو جاتا ہے تو blood نکل جاتا ہے بہت زیادہ blood کی کمی ہو جاتی ہے تو تب بھی ہم اس کو چڑھا سکتے یا پھر insulin shock دوستو insulin shock اگر کسی اندر insulin کی کمی ہو جائے تو اس میں جو ہے اس کو چڑھا سکتے ہیں کیونکہ insulin جو ہے destrose سے بڑھتا ہے اس کے اندر destrose ہوتا ہے جو شگر ہوتی ہے تو اس کو کسی اندر insulin کی کمی ہو جاتی ہے تب بھی ہم اس کو لگاتے ہیں اور اس کی جو ڈوز ہوتی ہے میکسیمم ڈوز چھو بیس گھنٹے میں ہم دو سے تین بوتلیں چڑھا سکتے اس سے زیادہ ہم اس کی بھی ویکتی کو نہیں لگا سکتے اور نورٹ اس کی بات کریں کہا دوستو پولی بیان انجکشن ہم اس کے اندر ڈال سکتے ہیں جو کہ ملٹی ویٹامن ہوتا ہے اور ڈی آڈ ڈی ہم نے کسی کو یہ لگا یا اور اس کو اگر گیز بن رہی ہے تو پین ٹوپ انجکشن بھی ہم لگا سکتے ہیں اور کوئی انٹی بائیٹک انجکشن ہوتا ہے وہ ایچ ہنڈیٹ ایمل میں چار کمیشن ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا سوڈیم کلورائیٹ پھر پوٹیشیم کلورائیٹ پھر کیلشیم کلورائیٹ اور سوڈیم لیکٹی چار کنٹینٹ سے مل کر بنتی ہے اور اس کا جو یوز کیا جاتا ہے دوستو وہ کہا جاتا ہے پانی کی کمی میں پانی کمی ہو جاتی یا پھر برن برن مطلب اگر کوئی جل جاتا ہے اگر کوئی آگی میں جل جاتا ہے تو اس برن میں بھی ہم اس کو لگا دیتے ہیں یا پھر برن لوس کسی کا خون بھیج جاتا ہے یا پھر ہائی پوٹیشن بلٹ پریشر کافی زیادہ کم ہو جاتا ہے تب ہم بلٹ پریشر کو بڑھانے کے لیے اس کو لگا سکتے ہیں اور اس کی دوس کی ہم بات کتنی بوتل ہم 24 گھنٹے میں لگا سکتے ہیں تو دو سے چار بوتل ہم 24 گھنٹے میں لگا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں no use not use کہ کہ ہم بوتل نہیں لگا سکتے کس کنڈیشن میں تو ہائپر ٹینشن والے کو نہیں لگا سکتے جس کا بلیٹ پریشر ہر وقت بڑھا رہتا اسے ہم نہیں لگا سکتے اور ہارٹ پیشن اگر کوئی ایسا بیگتی ہے جس کو ہارٹ کی بیماری ہے ہم اس کو بھی نہیں لگا سکتے اب بات کر لیتے اس میں مکس کیے جانے والے انجکشن کے بارے میں کس میں کون 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 سے انجکشن مکس کیے جاتے ہیں تو دوستو اس میں ہم MVI injection ڈال سکتے جو کی multivitamin injection ہوتا ہے جس کے کمپونی کا وہ ڈال سکتے ہیں اور pentob injection جس کے اندر pentob رازول ہوتا وہ ڈال سکتے ہیں ڈال سکتے اور اس کے اندر جو ہے ہلگا انجکشن ڈال جاتا جو ہم ڈال سکتے ہیں پھر ہمارے آتی ہے D5 D10 اور D25 drip جو دیک سٹوز ہوتی ہے دوستو اس کے اندر جو کومیزیشن ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اگر D5 ہے تو 100 ml کے اندر 5 گرام ڈیکسٹرز ہوگا ملتب شگر ہوگی اور اگر D10 ہے تو اس کے 100 ml کے اندر 10 گرام ڈیکسٹرز ہوگا اور اگر D25 ہے تو اس کے 100 ml کے اندر 25 گرام دیکسٹرز ہوگا ملتب شگر ہوگی اور اس کو جو لگایا جاتا ہے وہ لگایا جاتا ہے اگر کسی کے درد ہوتا ہے اس کنڈیشن میں ہم اسے لگاتے ہیں پانی کی کمی کسی اندر آجاتی ہے تب بھی اس کو ہم استعمال میں لیتے ہیں اس کی جو دوز ہوتی ہے دو سے تین بوتل ہم چوبیس گھنٹے میں لگا سکتے اس سے زیادہ ہم نہیں لگاتے اور اس کے لیتے نو یوز کے بارے میں کہ کہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو ڈائیبیٹک پیشنٹ کو ہم اس استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ خود ایک شگر ہوتی ہے تو شگر والے کی جو ہے شگر کو بڑھا دیتا اس لئے ہم ڈائیبیٹک پیشنٹ میں 100ml کے اندر جو کنٹینڈ ہوتا ہے وہ metrinodazole ہوتا جو 500 miligram ہوتا ہے metrinodazole single salt ہوتا اس کا یوت کیا جاتا ہے abdominal pain پیٹ کے درد میں اور gynecological infection gynecological infection بچے دانی مہیلہ کی infection ہو جاتا ہے تب ہم اس کو استعمال میں لیتے یا پھر dehydration پانے کی کمی میں بھی ہم اس استعمال میں لیتے ہیں اور اس کی ڈوز جو ہوتی ہے 2 سے 4 بوتل 24 گھنٹے میں لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر not mix any injection کوئی injection نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ metrinodazole injection ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی injection ہم mix نہیں کڑتے اسے صرف ہم single لگاتے ہیں اور اس کے بات کریں no use کے بارے میں ہم اس کو کہاں use نہیں کر سکتے تو ہم اگر ایسا کوئی بیماری ہے خون سے سمبندیت کوئی بیماری ہے تب ہم اس کو نہیں لگا سکتے اور 3 month of pregnancy اگر کسی مہی لگو 3 منتول ہوتا ہے 20 گرام منتول ہوتا اس کا use کیا جاتا ہے وہ increase the volume of urine مطلب جب ہمیں کسی بھی ویقتی کا اندر urine کی ماترہ کو بڑھانا ہوتا ہے بہت سارے ویقتی کو urine نہیں ہو پاس نہیں ہو پاس جس کی پانی کی بہت زیادہ quantity بڑھ جاتی ہے اس کو urine لانے کے لئے ہم اس bottle کو لگاتے ہیں اس لگانے سے urine ہونے لگتا ہے اس کی dose ہوتی ہے 2 سے 4 drip 24 گھنٹے میں لگا سکتے اس سے زیادہ ہم نہیں لگا سکتے اور no mix any injection اس کے اندر کوئی injection mix نہیں کیا جاتا یہ سادھی لگائی جاتی اور no to use کہا اس کو استعمال نہیں کیا جاتا تو dehydration جس کے اندر پانی کی کمی ہو جاتی کی اس کو نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ پانی کی کمی کو اور زیادہ بڑھا دیتی تو پانی کی کمی کو dehydration میں ہم اس کو نہیں لگا سکتے اور billet lose اگر کسی کا خون بے جاتا ہے تب بھی ہم اس bottle کو نہیں لگا سکتے تو دوستو یہ سب 6 کے بارے میں ہم نے آپ بہت باریکی سے بتا دیا سارے injection بتا دیا کون کو سے injection می ز کی جاتے تو تو دوستو آپ کو ہماری دی جانکاری اچھی لگی ہوگی اور اسی طرح کی اور بھی ویڈیوز چینل پر پڑھے ہوئی ہیں آپ چینل پر وزیٹ کیجئے جا کر دیکھئے سارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہم دوستو ایک ریشتر فارما سیشت ہے تو جانکاری دیتے ہیں کیونکہ ہم خود بھی جو ہے میڈیگل پریکٹس میں ہیں تو آپ جو جن جانکاری دیتے اس لئے آپ سے گزارش کریں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کریں اور آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے دوستو پھر ملتے آپ سے نئی ویڈیو ساتھ thank you for watching